پاکستان کے سات ارب ڈالر کے کرس پروگرام کی درخواست آئی ایم ایف کے بوٹ کا اشلاس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف آئی ایم ایف بوٹ سے معاہدے کی منصوری کے لیگے پور امیت نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی سعودی عرب چین اور یو اے ای کے تعاون کے شکر گزار ہیں شہباز شریف مزید بولے لبنان پر اسرائیل کا حملہ جنگی تھیٹے کو وسط دینے کی شال ہے سب کو اسرائیل کے مضمت کرنی چاہیے دو ریاستی حل اور فوری جنگ بندی بہران کا واحد حل ہے دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات میں باہمی تعاون اور عالمی امور پر گفتگو شہباز شریف نے کہا تیب اردوان کے مسئلہ فلسطین پر خطاب نے دلوں کو چھول گیا وزیراعظم کی مالدیب کے صدر ڈاکٹر معیزو سے بھی ملاقات دو طرف اتاون بڑھانے پر اتفاق مقصوص نشستوں پی ٹی آئی کو ملیں گی یا نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہونے کا امکان گزشتہ روز چیف الیکشن کمیشنر کی ذریعہ صدارت چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہوا الیکشن کمیشن تحال کسی حتمی نتیجے پر نہ سکا معاملہ بھی ذریعہ غور تمام قانونی نکات پر کمیشن کی قانونی ماہرین سے مشاورت جاری سپریم کورٹ نے مقصوص نشستے پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دے دیا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو بدترین جیل میں تبدیل کر دیا وزیراعظم ازاد کشمیر چوہترین انوار الحق کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام نے وادی کشمیر اور جموع میں ہونے والے جالی الیکشنز کو مسترد کر دیا کشمیر کا درینہ مسئلہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے گا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور کوئی فارمولا زرغور نہیں ازاد کشمیر کے دفاع کے لیے مسئلہ فاش نے لا تعداد قربانیاں دی ہیں سرکاری ڈسکوز کے سارفین کے لیے بچھلی کی قیمتوں میں معمولی ریلیف متوا کے ایک ماہ کے لیے بچھلی کی فی یونٹ قیمت میں ستاون پیسے کمی کا امکان سی پی پی اے نے قیمت میں کمی سے متعلق نیپرا میں درخواست دائر کر دی نیپرا ایتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر کل سمات کرے گی نیپرا سمات کے بعد قیمتوں میں کمی سے متعلق فیصلہ کرے گا س آئی ایف سی کے تعاون سے سی پی کے تحت ترکمانستان کے گوادر پور تک رسائے پاکستان اور ترکمانستان کے مابین مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے اس معاہدے سے ترکمانستان گوادر بندرگاہ تک رسائے حاصل کرنے والا پہلا وسطی ایشیا ملک بن جائے گا تاپی پائپ لائن، ریلوے ٹریک اور فائبر کنیکٹیویٹی پاک ترکمانستان مشترکہ منصوبہ ہے ان منصوبوں کے ذریعے جنوبی اور وسطی ایشیا کو ملایا جا سکے گا حکومت نے سی پیک کے تحت معاہدے کے مسابدے کی جانج کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی یہاں گا کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف سمات چیف جسٹس آلیا نیلم نے درخواست کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف سمات جاری ہے مزید افصیلات جان لیں گے شکیل صحیح سے شکیل بتائیے گا سمات جاری ہے جی بلکل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میس جسٹس آلیا نیلم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر جو ہے وہ سمات کی عدالت نے درخواست کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ناج عدالت کے روبرو فاقی حکومت کی جانی سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر احمد اٹارنی جنرل اسد باجوہ سیچر اٹارنی جنرل جو ہے اجاز بستہ جو ہے وہ عدالت میں بیچ ہوئے درخواست گزار کے وکیل عظر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے وفاقی حکومت کے وقلہ کا کہنا تھا کہ آرڈیننس سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی محفوظ کر رکھا ہے عدالت اس درخواست کو مستد کرنے کے کامات جو ہے وہ جاری کرے عدالت کے روبرو درخواست گزار کا کہنا تھا کہ حکومت نے یہ بل جو ہے سیاسی بنیادوں پر جو ہے یہ بل لایا گیا ہے اور اس کی ترمیم سے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی واضح سازیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے عدالت جو ہے اس جو ہے جو ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینیس میں کی جانے والی جو ترمیم ہے اس کو کالعظم قرار دے عدالت نے بکلا کہ دلائل کے بعد درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق خیصلہ محفوظ کر لیا جی جی فیصلہ محفوظ کر لیا شکریہ شکریہ آپ کا